اکیس میں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پر حملہ ہوا شہید تو پھر دو دن کے بعد ہوئی موت تو دو دن کے بعد واقع ہوئی لیکن اکیس کی رات تھی علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بر انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رروح بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملہر ایل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام آج مارا جی چاہا کہ میں امیر المومنین کا نصب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے شہادت کا دن ہے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارش کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے گئے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن عبی سسیان اور علی بن عبی طالب ان تینوں کو پتل کردو فتنہ ختم ہو جائے گا تو عمر بن عاص اس دن آئی نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شیئی دو معاویہ رضی اللہ عنہ ہو پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچھا لی عبدالرمان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا میر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرما لے گے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی بڑی بے وفائی کی اس لئے میں کہہ رہاں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی عرطات نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے رضی عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کیے جیسے بکرہ زبا کیا جاتا ہے آلِ رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کے چلو اہلِ شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا اکیلے تھے تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آیا اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کے لگے تو کب رنگین ہوگی ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے گا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا ہم نے کہا نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا پھر آگے نسل زباو آپ نے حضرت حسین کا کربلاغ تو پڑا ہوا لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے اف اللہ میرے ہچکی لگ گئی روتے روتے ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی دردناک سزائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوائر پیرہ دے رہے تھے آپ نے کہا کیا کر رہے ہو کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے پیرہ دے رہے ہیں کہنے لیں کہ کس سے دے رہے ہو زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے لیں کہ جی آسمان والوں سے کون دے سکتا ہوں زمین والوں سے پہرہ دینے کا بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے جاؤ اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے ہیں تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں اس نے آکے جو وارگ وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تلوار دماغ میں چلی کی شور مجھ گیا پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگیں وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھ لیں لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر کے ہی رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے وہیں اس کی کیمہ اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں یہ بتانا چاہتا تھا اسے معاف کر دیں اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے قلو فیراشدین ہیں سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب ان میں سے دس مقرب ترین ابو بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبد الرومان بن عوف پھر ان دس میں سے چار محبوب ترین جو خلفہ بنے پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اتردہ ان یکون منزل کا مقابل منزل یفی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں میں راضی میں راضی تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں ہم کا انتقال ہوا جن کو میرے نبی نے ابو توراب کا لقب دیا کہ تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کی لئے حرون ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی جاگے نہیں وہ سویا ہوئے تھے یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھیں ہوں گے تو یہ بڑے درجے کے صحابہ اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمی کو حکومت نہیں دی کامیاب نہیں ہونے تھی بنو عباس بھی اہلِ بیت ہیں لیکن ذرا دور سے ان کے پینتیس حکمران آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے سب کی مائیں حاشمی نہیں تھی پہلے حاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہو اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طریق آیتُهَ الدُّنِيَا غُرِّ غَيْرِ قَدْ بَتَتُّكِ ثَلَاث عمروں کے قصیر ومجلسوں کے حقیر وخطروں کے یسیر آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت تاریخ یہ درد بری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات ایسے ترڑپتے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ ترڑپتا ہے اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارہ روتا ہے شہید ہوگئے حضرت حسن کو حکومت ملی حاشمی کے بیٹے حاشمیہ کے بیٹے چھے مہینے بعد چھوڑ کے دست بردار ہو گئے پھر بنو عباس کے پینتیس خلافہ میں امین کو حکومت ملی امین کی ماں بھی حاشمی تھی باپ بھی حاشمی حارون باپ اور زبیدہ ماں زبیدہ حاشمیہ تھی اور حارون حاشمی تھا مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا امین زبیدہ کا بیٹا تھا اور حارون نے زبیدہ کے پریشر میں وسیعت نامہ امین کے لئے لکھوایا اور بعد میں مامون کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا امین کے بعد مامون ہوگا امین کو دو سال کے بعد مامون نے قتل کروا دی اور حکومت پہ قبضہ کر لی کسی خالص حاشمی کی حکومت نہیں چھے اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وفصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے ہمیں حکومت نہیں دیکھ حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کے عجب عجب باتیں فرما جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کہ ابباجان مدینہ نہ چھوڑو مدینہ نہ چھوڑو آپ اکیلے ہو جاؤ گے آپ تنہا ہو جاؤ گے مدینہ نہ چھوڑو تو امین کو معمون نے قتل کروا دیا اور پھر اس نے خود بیس سال حکومت کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا